بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج کب لوگ کرتے ہیں سٹارٹ آج ہم بنانے والے ہیں جی چاول کی پینیاں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے پہلے چاول انہیں گرینڈ کرواتے ہیں چل کے اور یہ پرات میں آگے جی ہمارے چاول آپ نے چیک کر لینا ہے ان میں کوئی ونڈ نہ ہو کوئی روڈ نہ ہو بلکل یہ صاف چاول ہوں ہم آئے تھے بائی صاحب یہاں پہ چاول کا آٹا بنوانے لیکن رش کافی زیادہ یہ تھوڑے آپ اس سائیڈ دیکھیں اور اس سائیڈ بھی دیکھیں کافی زیادہ تھے کنوینس کر کے ابھی جو اینا چاول کا آٹا بنوانے لگے ہیں اس وجہ سڑتی ہے تو سب ہی جو اینا پینیاں وغیرہ بنا رہے ہیں تو رش کافی زیادہ ہوتا ہے دکانے پہ بھی اس وجہ سے ہمیں بھی ویڈ کرنے کو انہوں نے بولا تھا لیکن ہم نے آدھا گھنڈہ ویڈ کیا ہے تو ابھی ہمیں جو اینا وہ آٹا بنوانے آگے دینے لگے ہیں فائنلی گائز آٹا بن گیا ہے چاولوں کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا بریکہ آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ جب بھی کسی پک کو جا کے بولیں گے چکی والے کو کہ پینیاں بنا نہیں ہے آٹا ہمیں بنا دے تو وہ اس طرح کا آپ کو آٹا بنا دے گا الحمدللہ الحمدللہ سارے میوے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ گھوڑ رہا ادھر رہی جی گھڑی مونگفلی اور بداموں کی گھڑیاں اور یہ ہے جی آٹا چاول کا آٹا صاحب کچھ تیار ہو گیا ہے اب باری ہے گھڑ کی چاس بنانے کی الحمدللہ الحمدللہ چاس ریڈی ہو گئی ہے یہ آپ دار دیکھ رہے ہیں ایسی دار بننی چاہیے اور اس میں آپ تھوڑا سا گی یا آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاں جی ہمارا چاول کاٹا اور اس میں ایڈ کرتے ہیں جی میوے میوے ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہم اور یہ ہم جی اس کے اندرے بھی چاس ایڈ کر دیں گے گرم گرم مکس کرتے جانا ہے آپ نے فائنلی گائز یہ دیکھیں تیار ہو چکا ہے مسالہ پوری طرح بھی باری ہے ایٹیں لگانے کی بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی باری ہے جی پینیاں بنانے کی اور یہ رہی جی پینیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ کتنی پیاری بنی ہیں کوئی چھوٹی کوئی بڑی چھوٹی بچوں کے لیے اور بڑی میرے لیے تو دوستو کیسے لگی آپ کو یہ ریسپی اس کے ساتھ اپنے بھائی عمر امانت کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا بہت سارا پیار ملتا ہے اچھی نیکٹ ویڈے کے ساتھ اپنے دیر کے لیے اللہ حافظ